اتمند انسان کا نارمل ٹپریچر نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس فارن ہائٹ ہونا چاہیے اور اگر سینٹی گریڈ میں دیکھے تو تھرٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے بخار چیک کرنے سے پہلے آپ نے چند باتوں کا خیار رکھنا ہے سگرٹ نوشی نہ کی ہو شراب نوشی نہ کی ہو نہانے کے فوراں بعد بخار چیک نہیں کرنا چاہیے پیارے دوستو جہ چار قسم کے تھرمامیٹر ہیں اسے ڈیجیٹل تھرمامیٹر کہتے ہیں یہ مرکری والا یہ فیور سکین ہے اور یہ بھی مرکری تھرمامیٹر ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیجیٹل تھرمامیٹر سے بخار چیک کرنا شروع کرتے ہیں یہ بلکل نیو ہے جب آپ نیو لیں گے تو اسے اس کے اوپر سے یہ پلاسٹک کا کور اتاریں اور یہ اس کی ایل سی ڈی ہے اور یہ اس کا پاور آن آف والا بٹن ہے ہدر کی سائٹ سے ہم بگل یا موں میں رکھتے ہیں اور یہ اس کی کیپ ہے اس کے نیچے سیل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پندرہ بیس روپے کا سیل آتا ہے یہ ختم ہو جائے تو آپ تبدیل کر لیں تھرمامیٹر کو نہ باہر پھینکے تو چلو آپ بخار چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پاور آن کرنا ہے اسے ہو گیا ہے یہ خود ہی بتائے گا کہ مجھے کتنی دے رکھنا ہے کیونکہ اس کی بیل جب بجنا شروع ہو جائے گی تو آپ اپنی بگل یا موں سے اسے باہر نکال لیں گے تو چلیے میں رکھتا ہوں اسے بگل میں جب اس کی بیل بجے گی تو باہر نکال لیں گے یہ واضح جب ایسی نکال لے گا تو آپ نے اسے موں یا بگل سے باہر نکال لینا ہے اور اس کی ریڈنگ نوٹ کر لینا ہے یہ 96.3 degree Fahrenheit ہے تو یہ بخار ٹھیک ہے اگر یہ 98.6 تک بھی ہوتا تو یہ ٹھیک ہوتا اگر 99 یا 100 ہوتا تو اس وقت آپ کے مریض کو بخار فیل کیا جاتا ہے اگر آپ نے دوبارہ استعمال کرنا ہے تو اسے آپ نے پہلے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے آپ ہائیڈروجن کا استعمال کر سکتے ہیں سپریٹ وغیرہ یا ڈیٹول سے اسے دوبارہ جب صاف کرنا ہے تو اس طرح آپ نے ایسے ادھر سے صرف کیونکہ یہی سامون میں یا بگل میں رکھا جاتا ہے اسے اچھے طریقے سے صاف کریں اور اس کے بٹن کو باندھ کرنا ہے آپ نے یہ لازمی آپ نے باندھ کرنا ہے ورنہ آپ کا سیل جلدی ختم ہو جائے گا یہ لے پاور آف ہو گیا اب اسے پلاسٹک کے کور میں باندھ کر کے رکھ دیں اور جب آپ نے دوبارہ استعمال کرنا ہے تو اسی طرح پہلے اسے ڈسنفیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یوز کرنا ہے اب ہم یہ مرکری تھرمامیٹر سے بخار چیک کریں گے اس کے کور کو بھی اتار لیتے ہیں اب آپ نے ادھر صرف ایک چیز کا خیار رکھنا ہے اگر آپ کو یہ سینٹر میں پارا نظر آ گیا تو آپ کو بخار چیک کرنا آ جائے گا یہاں تھا کارا ہے یہ ادھر تک ہے فارنہائٹ میں لکھا ہوا ہے اوپر سینٹی گریڈ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ اوپر سی ہی ہے نیچے ایف لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سی ہی ہے یہ سینٹی گریڈ میں ہے اور ایف فارنہائٹ میں ہے یہ تو ابھی آپ نے نا اسے جب یوز کرنا ہے تو پہلے اسے تھنڈے پانی میں رکھنا ہے تھنڈے پانی میں تھوڑا سب گو کر اپنے اسے جھٹکے دینے ہیں یہ دیکھیں تھنڈے پانی میں میں نے گویا ایک ڈو منٹ اب اسے جھٹکے دیں گے تاکہ اس کا یہ پارا بہت اوپر آیا ہوا ہے اسے جب ہم جھٹکے دیں گے تو یہ نیچے جائے گا ایسے اس کا پارا بیلکل نیچے آ چکا ہے اب اسے ہم ڈیسن فیکٹ کریں گے اسے بغل میں چار منٹ کے لیے رکھا جاتا ہے اگر موہ میں رکھنا ہے تو دو منٹ کا ٹائم ہے اسے بغل میں رکھا ہے آپ اس کی ریڈ پارے کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پارا ہی آپ کو دکھانا ہے یہ پارے کا سارا کمال ہے اس میں یہ دیکھیں یہ یہاں تک پارا آرہا ہے یہاں تک اگر یہ نائنٹی ایٹ تک ہوتا پوائنٹ سیکس تک تو بخار بلکل نہیں ہے اور اگر یہ ہنڈرڈ پر ہو وان ہنڈرڈ ٹو وان ہنڈرڈ فورڈ وان ہنڈرڈ سیکس تو اس کو یہ پارا اگر یہاں تک جائے تو پھر بخار ماننا جاتا ہے اسی طرح اسے بھی فالو کر لیتے ہیں یہ دونوں کا سیم پروسس یہ کی ہے یہ پارا نظر آرہا ہے یہ واضح طور پر نظر آرہا ہے جس کو نظر نہیں آرہا ہے یار اس کے لئے ایک علاج بتاتا ہوں کہ وہ بادام اور سونف ہم وزن لے کر اچھی طرح پیس لیں اور دو چمچ صبح شام ایک گلاس دودھ کے ساتھ پیئیں تاکہ ان کی نظر اور دماغ ایکٹو ہو جائے یہ دیکھیں میں واضح طور پر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ دیکھیں یہاں تک پارا آرہا ہے اگر یہ 9900 پر ہوتا تو بخار ہے اگر اس سے نیچے ہے تو بخار نہیں ہے بس آپ نے اسے پارے کو خیال رکھنا ہے یہ پارا ہی ہے ساری گیم جس کو پارا دیکھنا گیا اس کو بخار چیک کرنا آ جائے گا یہ فیور سکین ہے اسے ہم اپنے اگر کوئی بچہ بیمار ہے اور وہ رو رہا ہے تو اس کے موں میں ہم تھرمامیٹر نہیں رکھ سکتے تو اس کا یہ فیدہ ہے کہ اس کے ماتھے پر ہم لگا کر پندرہ سیکٹ تک رکھیں گے اور بچہ سو بھی رہا ہوگا تو آپ کو سانی سے اس کی ریڈنگ سمجھ آ جائے گی تو ہم اس سے کیسے چیک کرتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں یہ پندرہ سیکٹ تک آپ نے اپنے بچے کے جہاں بخار چیک کرنا ہے ماتھے پر لگانا ہے اس کے بعد اپنے اس کے کلر تبدیل ہوں گے جو گرین ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ گرین آ رہا ہے مجھے بخار نہیں ہے نائنٹی فائیو ہے اگر یہ ہنڈرڈ پہ ہوتا یہ گرین لائٹ تو مجھے بخار ہوتا ٹھیک ہے نا جی اس کی جو نا کلر ہے اس کے جو اتارنے کے فوراں باز گائب ہو جائیں گے اسے اب جب تک آپ لگا رہنے دے ادھر ہی آپ نے صرف اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جس ایسے میں جی گرین آپ کا کلر نظر آئے گا نا وہ گرین کلر ہی آپ نے فالو کرنا ہے اگر وہ نائنٹی فائیو پہ ہوگا تو وہ بخار نہیں ہوگا اگر نائنٹی ایٹ پہ ہوگا تب بھی نہیں ہوگا اگر وہ نائنٹی نائن جا ہنڈرڈ پہ ہوگا تو پھر آپ نے گرین لائٹ اگر ہنڈرڈ پہ یا نائنٹی نائن پہ یا ایک سو دو پہ جائے گی تو آپ نے گرین لائٹ جو ادھر بلے گی اس کو آپ نے فالو کرنا ہے وہی اس کی صحیح ریڈنگ ہے مجھے بہت سمپل ہے صرف پندرہ سیکٹ آپ نے لکھنا ہے اپنے اسے دوبارہ ری جوز کرنا ہے تو اس کو صرف کارٹن کے کپڑے سے اس طرح ساف کر کے اور پھر ماتھے کے لگائیں اگر آپ نے ماتھے پہ لگانا ہے تو پہلے ماتھے کو بھی خوشک کر لینا ہے اچھے طریقے سے خوشک کر کے ادھر اسے ساف کر کے پھر آپ اس ٹرائپ کو فور ہیڈ پہ لگائیں اور پندرہ سیکٹ کے بعد جو گرین لائٹ ہے اس کو فالو کریں میں نے آپ کو چار قسم سے بخار چیک کرنا سکا دیا ہے اور بخار کابل چیک کرنا چاہیے اس کی نارمل رینج بتا دی ہے اب جلدی سے میرے چینل کو سبسرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ کا اپنا ڈاکٹر شہزاد السلام علیکم